یہ ویڈیو ایک ایسی شخصیت کے اوپر ہے جس کی بہدوری کی داستانیں، قصہ، ملنگی اور فقیری کی باتیں شمالی وزرستان کے ویران سڑکوں اور دردراز کے علاقوں میں ملتی ہے جی دوستو آج ہم بہدور فقیر اے پی کی بات کریں گے مجھے یقین ہے کہ اس بہدور کی تاریخ سے اور اس کی ملنگی سے بہت سارے دوستوں کو کچھ خاص علم نہیں ہوگا مگر آپ میں سے بہت سارے دوست حافظ گل بہدور کو جانتے ہوں گے اگر اس کو بھی نہیں جانتے تو اس کے حوالے سے تھوڑا سمیں آپ دوستوں کو بتاتا چلوں دوستو حافظ گل بہدور تحریک طلبان پاکستان ٹی ٹی پی کے قائد اور شمالی وزرستان کا اہم کمانڈر ہے آج کل نیوز پہ کافی اغوانستان اور پاکستان کی جنگ کو لے کر باتیں چل رہی ہے جس کے چلتے دونوں اطراف سے سخت سے سخت بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں بلکہ کشیدگی صرف زبانی نہیں ایک انفرمیشن کے مطابق کہ پاک اغوان سردی علاقے میں اغوانستان کی طرف سے گولہ باری بھی کی گئی اس جنگ کا بیک گرونڈ کچھ ایسا ہے کہ سولہ مارچ کو پاکستان کے قبائلی ڈسٹریٹ شمالی وزرستان میں پاکستان آرمی پر ایک حملہ ہوا تھا جس کے نتیجے میں ایک لیفٹینٹ کرنل اور ایک کیپٹن اور پانچ سفائی ہلاک ہوئے تھے اس حملے کی ذمہ داری حافظ گل بہادر گروپ نے قبول کی اور اس کو لے کر آصف علی زرداری جو پاکستان کے موجودہ صدر ہے جس نے خبردار کیا تھا کہ اگر پاکستان کی سرد پر پاکستان علاقے کے اندر حملہ کیا گیا تو اسلام آباد جوابی حملہ کرنے سے اچکچائے گا نہیں اس کے اگلے دن اغوان حکومت کے ترجمان کے مطابق زبیولہ مجاہد نے دعویٰ کیا کہ پاکستان نے غوست اور پکتیا کے صوبوں میں اتوار اور پیر کو حملے کیے جن میں خواتین اور بچوں سمیت آٹھ افراد ہلاک ہوئے دوستو کمانڈر حافظ گل بہادر بہادر فقیر اے پی کا پوتا ہے اور ہماری آج کی ویڈیو بھی فقیر اے پی کے تاریخ کو لے کر ہے آج کی ویڈیو جس فقیر اور بہادر کے بارے میں ہے ہم اس شخصیت پر چلتے ہیں سال 1892 یا 1997 کے دوران شمالی وزیرستان کے ایک بڑے قبیل اتمانزئی کی ایک شاخ بنگال خیل میں پیدا ہوئے اس بہادر کا اصلی نام مرزا علی خان تھا یہ کوئی سیاسی شخصیت نہ تھے اور نہ ان کا اسکریپس منظر تھا میلان ہینئر لکھتے ہیں جو جرمنی کی نازی تحریک کے بانی ایڈالف ہٹلر کی بائیوگرافی سے شہرت پانے والے معروف چیک آؤثر ہیں ان کے مطابق ورڈ ورڈ ٹو کے دوران جو لوگ سلطنت بارطانیہ کے دشمن کی حیثیت سے ابرے فقیر اے پی ان میں بے مثال حیثیت رکھتے ہیں اس آؤثر نے فقیر اے پی کو سلطنت کا تنہا دشمن قرار دے کر ان کی ملٹری ری فارمز کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک عام سی مذہبی شخصیت تھے جو اس زمانے کی ٹرڈیشن کے مطابق دینی تعلیم کے اصول کے بعد بنو اور رزمک کے درمین اے پی کے مقام پر ایک مسجد کے پیش امام تھے دوستو اے پی نامی یہی مقام ان کے نام کا ایسا ایسا بنا کہ لوگ ان کا اصلی نام مرزا علی بھول گئے دوستو اگر بنو کے علاقے میں ایک ہندو مسلم اختلاف پیدا نہ ہوتا تو شاید آج فقیر اے پی کی تاریخ نہ ہوتی تاریخی طور پر بھرسخیر کے اکثر علاقوں میں ان دو مذہبی فرقوں کے درمین عام طور پر اختلاف کی بڑی وجہ ایسی خواتین رہی ہے جنہوں نے اسلام قبول کر کے کسی مسلم سے شادی کی ہو آکل عبید خلوی کی آتھرشپ تاریخ بنو کے مطابق یہ سال 1936 کا واقعہ تھا جب میوہ رام نامی ایک ہندو کی بیٹی رام کوری نے اسلام قبول کر کے علاقے جھنڈو خیل کے رہنے والے امیر نور علی شاہ کے ساتھ نگا کر لیا جس کا مسلمان نام اسلام بی بھی رکھا گیا بنو کے بڑے بھوڑے آج بھی اس واقعے کو یاد کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ریلیجن کی تبدیلی اور نگاہ کے اس پیشن کے بعد دونوں ریلیجیس کے ماں بین کشیر کی پیدا ہوئی جلسے جلوس معمول بن گئے اور مقامی امن و آمان ڈسٹرائی ہو گیا یوں یہ معاملہ تھانا کچیری تک پہنچا اور عدالت نے اس نو مسلم خاتون کو اس کے ورسا کے حوالے کر دیا ان قبائلی علاقوں کی ہسٹری میں یہ واقعہ ایک قسم کی بغاوت کا نکتہ آغاز بن گیا کیونکہ اکثریاتی آبادی یعنی مسلمانوں کا خیال تھا کہ اس مقدمے میں انگریز، ایڈمنسٹریشن اور عدالت نے انصاف کا خیال رکھنے کے بجائے ہندو منورٹی کا ساتھ دیا ہے یوں مسلمانوں میں بے چینی پیدا ہو گئی فقیر اے پی کی شخصیت اس واقعے کے نتیجے میں اُبھر کر سامنے آئی اسلام بی بی کے واقعے کے بعد جھنڈو خیل کے مقام پر اردگرد کے قبائل کی یہڈنگ پرسنلٹیز کا ایک پرائیوٹ اجلاس منقد ہوا جس میں انگریز، ایڈمنسٹریشن کو وارننگ دی گئی کہ اگر نو مسلم خاتون کو اس کے شوہر کے حوالے نہ کیا گیا تو ان کے اگینسٹ آرمڈ سٹرگل کی جائے گی کہتے ہیں کہ ایڈمنسٹریشنز کی طرف سے پوزیٹیو جواب نہ ملنے پر اے پی فقیر نے گورویک نامی مقام کو مرکز بنا کر آرمڈ تحریک شروع کر دی جس میں اردگرد کے قبائل بھی شریک ہو گئے لیکن گورویک جانے سے قابل گیسورہ کے مقام پر ہونے والی جنگ کے بعد فقیر اے پی دشمن پر اپنی دھاگ بٹھانے میں کامیہ ہو گئے اس جنگ کی بہت سی تفصیلات مقامی اور ویسٹرن ہسٹورینز کے تاریخی تذکروں میں محفوظ ہیں قبائلی علاقوں کے تاریخی واقعات کے بارے میں لکھنے والے مولانا جانزیب نے جنگوں کا اپنی تحرروں میں ذکر کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ فقیر اے پی نے دو بودو جنگ لڑنے کے بجائے ہتے کے جغروفیائی حقائق کو پیش نظر رکھتے ہوئے چھاپا مار جنگ کا طریقہ اختیار کیا مطلب دشمن کو جانی مالی نقصان پہنچا کر خود کو غیب کر دینا انگریزی فوج کے ساتھ ان کی پہلی لڑائی پچیس نومبر نائٹین تھرٹی سکس کو ہوئی تین دن تک جاری رہنے والی اس لڑائی کا پنیادی حدف فقیر اے پی کی گرفتاری تھا لیکن یہ مقصد حاصل نہ ہو سکا مقامی روایت کے مطابق اس لڑائی میں انگریزی فوج کے افسروں سمیت دو سو سے زائد حلکار ہلاک ہوئے جن میں میجور، پینڈل اور ٹیپٹن پونڈ بھی شامل تھے دوسرے روز کی لڑائی میں جانی نقصان اس سے بھی زیادہ ہو گیا جبکہ تیسرے روز ہلاکتوں کی تعداد سات سو سے بھی زائد بتائی جاتی ہے اس کے مقابلے میں فقیر اے پی کے لشکر کو ہونے والے جانی نقصان کی تعداد بہت کم رہی اس جنگ میں مقامی چھاپا ماروں پر کابو پانے کے لیے فضا سے بھی بمباری کی گئی بتایا جاتا ہے کہ اس جنگ میں اے پی فقیر کے صرف پینتیس ساتھی مارے گئے تاہم بمباری کی وجہ سے مقامی مسجد شہید ہو گی اور فقیر کا ہجرہ ماس مار ہو گیا ایندہ دو برسوں کے دوران اے پی فقیر اور انگریزوں کے ماں بین مزید کائی جھڑپیں ہوئی ان جھڑپوں میں انگریز فوج کی طرف سے چوکے فیضائی طاقت کا استعمال بھی کیا جاتا تھا جس میں مقامی آبادی کو نقصان پہنچتا تھا اسی لئے انہوں نے اس علاقے کو چھوڑ کر دیورن لائن کے قریب گوروک کے علاقے کو اپنا مرکز بنایا یہ ایک ڈیفکلٹ پاڑی علاقہ تھا جس کی غاروں اور ڈالوانی چٹانوں نے اے پی فقیر اور ان کے لشکر کو تحفظ فرام کیا اور ان کے دشمنوں کے لئے پرابلم پیدا ہوئے گوروک کے مرکز سے ہونے والی لڑائیوں میں ان کی کامیابی نے یہ تاثر مزید پختہ کیا کہ وہ ناقابل تسخیر ہے مغربی تبصرہ نگھار اور اس علاقے میں بارتینوی حکومت کی طرف سے مختلف خدمات انجام دینے والے سرکاری حلقاروں کی یاداشتوں کے مطابق قبائلی علاقے میں ان کی طاقت اور عظمت کے غیر معاملی تاثر کو چیسٹ ٹو چیسٹ پھیلانے والی داستانوں نے بھی اہم کردار ادا کیا جن کا اس وقت کے شمال مغربی سردی صوبے نوی ایف پی کے بارے میں چوبیس جون نائنٹین تھارٹی سکس کو سبمٹ کی جانے والی بارتینوی آکم کی انٹیلیجینس رپورٹ میں انہائیت دلچسپ تذکرہ کیا گیا ہے رپورٹ میں لکھا ہے کہ قبالی علاقوں کے عوام کا پختہ یقین ہے کہ فقیر اے پی کو قدرت مطلب گارڈ گفٹیڈ ایکسٹرا آرڈنری پاور عطا کر رکھی ہے اس کے چھاپا مار ساتھی رہا چلتے ہوئے کسی درخت کو کاٹ کر لکڑی کی چھڑی اسے پیش کرتے تو وہ اپنی روحانی طاقت سے اسے بندوق میں تبدیل کر دے گا اگر وہ کسی ٹوکری میں پڑی ہوئی چند روٹیوں کو کپڑے سے ڈھانک دے تو یہ ٹوکری پورے لشکر کی بھوک مٹانے کے لیے کافی ہوتی اسی طرح فائٹر جازوں سے ان پر گرائے جانے والے بمپ کاغذ کے ٹکڑوں یا روٹی کے گالوں میں بدل جاتے انہیں جنگوں کے علاوہ مولائی روحانی شخصیت کا درجہ بھی دیا جانے لگا اس طرح ان کے ساتھیوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا لیکن ان کے جنگ جو ساتھیوں کی اصل تعداد کیا تھی اس کے بارے میں اختلاف ہے بعض تذکرہ نگاروں کا خیال ہے کہ ان کی تعداد تین ہزار تک رہی جبکہ میلان کے مطابق ان کے ساتھیوں کی تعداد ایک ہزار سے کبھی زیادہ نہیں رہی لیکن ان کے جتنے ساتھی بھی تھے بہت پرعظم ایگزاجریشن کی حد تک وفادار اور بہادرتے اپنے ساتھیوں کے علاوہ ان کے ساتھ قبائلی علاقوں کے عوام کا تعلق بھی ایسا غیر متزلزل تھا تاریخ بنو میں میڈان نامی علاقے کے رہنے والے ایک سرکاری سکول ٹیچر کا واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ بتاتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے پانبندی تھی کہ مقامی لوگ ای پی فقیر کی کسی طرح سے بھی کوئی مدد نہ کریں حاکم کو اگر معلوم ہو جاتا کہ کسی نے ان کے ساتھ کوئی تعاون کیا ہے تو اسے سخت سزائیں دی جاتے ان صاحب سرکاری ٹیچر کی تنخواہ انیس روپے مہا نہ دی اور انہوں نے اپنے اخراجات کو محدود کر کے اس تنخواہ کا تقریباً ہاف یعنی نو روپے ہر مہاں فقیر ای پی کو ڈونیشن کی صورت میں دینا شروع کر دیئے مخبری کی وجہ سے یہ راز فاش ہو گیا اور ان کے خلاف انویسٹیگیشن شروع کر دی گئے لیکن تاریخ بنو کے مطابق وہ صاحب اس کے باوجود فقیر ای پی کو ڈونیشن دینے سے باز نہ آئے ملان نے ان کی لڑائیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے سوئیت یونین کے ساتھ اوان چھاپا ماروں کی اس جنگ کا ذکر بھی کیا ہے جو جہاد اوانستان کے نام سے معروف ہوئی وہ لکھتے ہیں کہ فقیر ای پی ملٹری سٹرٹیجی انہائیت سمپل اور مقامی روایت کے مطابق تھی ان کے ساتھ ہی کام تھے اور اسلاح اس سے بھی کام یعنی کہ چند سو بندوقیں اور موزار چند مشین گانز اور کبھی کبار ایک یا دو ایرانی توپیں ان کے پاس کمیونیوکیشن کے موڈرن سورسز یعنی کہ ریڈیو اور وائرلیس کا نظام بھی نہیں اس مقصد کے لیے ہمیشہ مقامی مخبروں پر اعتماد کرتے ان تمام لڑائیوں میں انہوں نے اسی اصلے کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا جس کی تعداد ایک وقت میں چالیس ہزار افسروں اور جوانوں تک جا پہنچتی تھی لیکن فوج کی اتنی بڑی تعداد ان پر قابو پانے میں نہ کامیاب ہو سکی اور نہ انہیں گرفتار کرنا ہی ممکن ہوا اتنی بڑی فوج قوت کے مقابلے میں ان کی طاقت کا راز کیا تھا اسٹورین کے مطابق ان کے باعتماد ساتھی جو ان کی حفاظت کے لیے جان کی بازی تک لگا دیتے اور فقیر اے پی اپنی حکمت عملی کو ہمیشہ خفیہ رکھتے پیش قدمی وغیرہ کے فیصلے ہمیشہ اپنے ہاتھ میں رکھتے صورتحال پر گہری نگاہ اور ایٹ اٹائم فیصلہ ان کی حکمت عملی کی بنیاد تھا ان کی جنگی ٹیکٹیکس میں قبائلی روایات کے آئین مطابق زد، مس انڈرسٹینڈنگ، دشمن کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنا اور ہر اصول کو پامال کر دینا شامل تھا وہ قبائلی اسکری روایت کے مطابق ہاتھ لگا کر حملہ کرتے دشمن کے فوجیوں کو قید کر لیتے اور جسمانی عذیت پہنچاتے اس سٹیٹیجی کی وجہ سے ان کے دشمن کے دلوں میں ان کا خوف سرائیت کر چکا تھا یہ ایکزیکٹلی وہ سٹیٹیجی تھی جو سوییت یونین کے خلاف اغوانوں کی مضہمت منظم کرتے وقت جس سے یوٹلائزیشن کیا گیا فقیر اے پی جنون اسلام کے سپاہی اور غیر ملکی قبضے سے قابل علاقوں کی آزادی کے پرعظم اور سب سے بڑے مجاہد کی حیثیت اختیار کر گئے یہ دوسری جنگ عذین کا زمانہ تھا جس کی وجہ سے اس خطے اور خاص طور پر اغوانستان میں بارطانیہ کے علاوہ جرمنی سرگرم عمل میں تھی اسی دوران اغوانستان اور ایکزائل فورسیز چاہتی تھی کہ بارطانیہ کو کمزور کیا جائے اور اس کی افواج کو قبائلی علاقوں تک محدود رکھا جائے تاکہ وہ اغوانستان کا رخ نہ کر سکے اس پس منظر میں فقیر اے پی اور ان کے مہم جوئی ایکزائل فورسیز اور اغوانستان کے لیے مفید تھی چنانچہ اے پی فقیر کے ساتھ ان کے کنیکشنز بلڈ ہو گئے اور انہیں کچھ مدد بھی ملی اس سلسلے میں بارطانیہ انٹیلیجنس ریپورٹوں میں بہت کچھ در جائے لیکن میلان کے مطابق اس کا بڑا حصہ آور سٹیٹڈ پر مبنی ہے کیونکہ فقیر اے پی کی ساری جدوجہد اپنے بلبوتے پر دی ان طاقتوں کے ساتھ ان کے ڈیفرنٹ ٹائمز میں کانٹیکٹ ہوتے ہیں کچھ پرامیسز بھی ہوئے لیکن عملا ایک بڑی جنگ لڑنے کے لیے یہ سب کچھ ناکافی تھا گویا قبائلی علاقوں کو غیر ملکی کولنائزر سے آزاد کرانے کے لیے انہوں نے اپنی جنگ تنہا لڑی اور دشمن کو اپنے قریب تک نہیں بھٹکنے دیا لیکن تقسیم ہند اور قیام پاکستان کے بعد صورتحال میں ایک بڑی تبدیلی اپیر ہوئی تقسیم ہند سے قابل اے پی فقیر کے افوانستان کے ساتھ ڈیفرنٹ ٹائمز میں کانٹیکٹس ہو چکے تھے اسی طرح خان عبدالغفار خان المعروف بادشاہ خان کی صرخ پوش تحریک سے وابستہ بعض لوگوں کے ساتھ بھی ان کا کانٹیکٹ تھا وزرستان کے ایک معروف قبائلی ملک اور مورخ لائکشاہ درپا خیل محروم نے اپنی کتاب وزرستان میں ان واقعات کی تفصیل بیان کی ہے اور باقول ان کے وہ ان میں سے بعض واقعات کے آئی وٹنس بھی ہے وہ لکھتے ہیں کہ قیام پاکستان کے بعد افوانستان اور بادشاہ خان کے ساتھیوں کے علاوہ کانگریس کے بعض لوگوں نے بھی ان کے ساتھ کانٹیکٹ کیا جن کی وجہ سے برزخیر کے مسلمانوں کے لیے قائم کیے گئے نائے ملک اور اس کی قیادت کے ساتھ ان کی ریکونسلیشنز نہ ہو سکی ان کانٹیکٹس کے نتیجے میں فقیر اے پی نے اپنا ایک وفت بھی افوانستان روانہ کیا جس کا وہاں سرکاری طور پر استقبال کیا گیا اور وفت کو توپوں کی سلامی دی گئی یہ سرگرمیاں اے پی فقیر کو پاکستان سے بدزن کرنے کا باعث بنے اور وہ سمجھنے لگے کہ پاکستان کا قیام انگریزوں کی خواہش کے تحت عمل میں آیا ہے اور اس کی قیادت انگریزوں ہی کی وفادار بلکہ درحقیقت انگریز ہی ہیں ان کے اس تاثر کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ قیام پاکستان کے بعد بھی شمال مغربی سردی صوبے کے انگریز گورنر اور چیف سیکیٹری برقرار رہے تھے جبکہ وانہ اور میران شاہ سمیت دیگر فوجی چھاونیوں اور سکاٹ کلوں پر بھی یونین چیک لہراتا رہا تھا لائک شاہ کے مطابق فقیر اے پی اس وقت تقریباً تنہا تھے اور کوئی ایسا شخص ان کے قریب نہ تھا جو انہیں اس پیچیدہ صورتحال میں کوئی دانش مندہ نہ مشورہ دے سکتا چنانچہ وہ اس پروپوگنڈا کا شکار ہو گئے یہ اناثر انہیں یقین دلانے میں کامیاب رہے تھے کہ وہ اگر پختونستان کا نام سے ایک آزاد ریاست قیم کریں تو اس کے نتیجے میں ایک اسلامی ریاست بھی وجود میں آ جائے گی اور پختونوں کو اپنا آزاد وطن بھی مل جائے گا انہیں بتایا گیا کہ اس آزاد ریاست کے قیام کی صورت میں سوئیت یونین اغوانستان اور انڈیا اس کی بھرپور مدد کریں گے پختونستان کے قیام پر آمدہ کرنے کے سلسلے میں میران شاہ کے وزیر قبیلے سے تعلق رکھنے والے ان کے ایک خلیفہ عبداللطیف کا کردار بھی بہت اہم تھا یہ منصوبہ کامیاب رہا اور لائک شاہ درقے خیل یہ اپنے الفاظ تھے آخر میں یہ کہ فقیر اے پی ان سیاسی بازی گروہوں کے دکھائے گئے سب باغ کے جھانسے میں آ گئے اور پاکستان کے خلاف ایک آزاد مملکت کا اعلان کر دیا اور اس کی ماسکو قابل اور دلی نے خوب ایڈورٹائزمنٹ شروع کر دی لائک شاہ درپاخے لکھتے ہیں کہ آزاد پختونستان نامی ریاست کے قیام کے اعلان کے بعد اغوانستان حکومت نے اس نام نیہاد ریاست کے لیے سٹاف اور اس کی تنقوائوں کی ادائقی کے لیے مالی وسائل فرام کیے ایک پرنٹنگ پریس لگوایا جبکہ انڈیا کی طرف سے بڑی مقدار میں ڈسٹریکٹیو مٹیریل پہنچایا گیا سمیاللہ خان کی تحقیق کے مطابق اس زمانے میں اغوان حکومت کے تعاون سے گورویک میں اسلحہ سازی کا ایک کارخانہ بھی قیم کیا گیا جس سے بندوقیں وغیرہ تیار کی جاتی تھی ان مشینوں پر کام کرنے والے سٹاف لاہور اور بعض دیگر لوکیشن سے بلائے گئے تھے اسی زمانے میں کابل میں انڈین ایمبرسی کی فقیر اے پی کے انڈیا کے ساتھ پرائراز تعلقات بھی بیڈ اپ ہوئے اور فقیر اے پی نے انڈیا قیادت کے ساتھ خطو کتابت بھی شروع کر دی فقیر اے پی نے انڈیا کے وزیر آزم پنڈت جہرلال نہرو کو خط بھی لکھا اے پی فقیر ایک طرف پختونستان کے استقام کے لیے انڈیا اور اغوانستان سے امید وابستہ کیے بیٹھے تھے جبکہ دوسری طرف زمینی حقائق بدل چکے تھے اور اب لوگ بزار ماضی کی طرح مولائی قوتیں رکھنے والے اے پی فقیر کی باتوں کو تسلیم کرنے پر آمدہ نہیں تھے بدلے ہوئے حالات پاکستان کی حدود کے اندر ایک اور ریاست کے قیام کی باغیانہ کوشش کے خلاف حکومت پاکستان کی طرف سے طاقت کے استعمال اور انڈیا اغوانستان کے طرز عمل نے انہیں بہت کچھ پر مجبور کر دیا تھا اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ان دونوں ملکوں کی سرگرمیاں پختونوں کے مفاد میں نہیں بلکہ ایک سازش ہے اس نتیجے پر پہنچنے کے بعد انہوں نے رزمہ کے علاقے ملک ازدر میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا کہ اغوانستان حکومت نے اب تک مجھے مفلاتے میں رکھا ہوا تھا اور اسلام کے نام پر مجھے فریب دیا تھا انہوں نے اپنے چاہنے والوں کو ہدیعت کی کہ اغوانستان حکومت اگر ایندہ میرے نام پر پاکستان کے خلاف کوئی منصوبہ بنائے تو اس سے کبھی تعاون نہ کیا جائے دوستو دوسری طرف یہ پس منظر تھا جس سے شرمندہ اور پاکستان کے سفارتی دباؤں سے مجبور ہو کر سات دسمبر انیس سو اٹھالیس کو اغوانستان نے اے پی فقیر کو ایک وارننگ دی کہ وہ پاکستان کی سلامتی کے ایک خلاف ہر قسم کی سرگرمیوں سے باز آ جائیں فقیر اے پی سکسٹین اپریل نائٹین سکسٹی کو دمہ کے مرض میں مبتلا ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوئے اور ان کے عقیدت مندوں کی بڑی تعداد آج بھی موجود ہے اور آج بھی اس کی دربار پر حاضری لگاتی ہے موسیقی